اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کہتے ہیں ہم لوگ ٹھک ٹھاک کو خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ انتہائی مددہ ریسپی تو یہاں پر سب سے پہلے میری مثالے کو کٹ کیے ہیں اور یہاں پر میں نے سپائسیز مثالے لیا ہے یہاں پر آلو لیا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے ایک باؤل لوں گی اس میں ایڈ کر دوں گی پہلا اینڈ میں یہاں پر توڑ کے ایڈ کروں گی اس طرح سے ایڈ کروں گی اب یہاں پر دوں گی دوسرا اینڈہ اسے بھی اس طرح سے توڑ کے ایڈ کروں گی اب تیسر اینڈے کو توڑ رہی ہوں میں اور اسی طرح سے میں ایک باؤل میں اب سات اینڈے کو ایڈ کی ہیں اب میں یہاں پر ایڈ کر دوں گی جیرہ پاورڈر اور حلدی اور اب یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی سابی جیرہ اس طرح سے میں نے یہاں پر سابی جیرہ ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پر میں نے ہری میچ لوں گی اسے میں نے پیس لیا ہے اور وہ میں نے ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ میں کچھ ہرہ دھنیا ایڈ کر دوں گی اس طرح سے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک تو اب یہاں پہ میں ایک آدھا چمچ کی قریب میں نے نمک لیا ہے اسے ایڈ کیا ہے اور اب میں یہاں پہ ایڈ کروں گی آدھا چمچ لال میچ اور اب میں پھر اس میں ایڈ کر دوں گی آدھا چمچ سوکہ دھنیا پاورڈر اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے میس کر رہیں گے اس طرح سے اچھے سے صحیح سے میلٹ کر لیں گے تو اب یہاں پر میں نے ایک ککر لیا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اب انڈوں کو میں ایک باؤل میں ایڈ کروں گی ایک ٹیفن لے لیں گے اس میں ایڈ کر دیں گے اوپر سے ڈھکن لگا دیں گے اور ایک ککر میں جو پانی لیا تھا اس میں ایڈ کر دیں گے اس طرح سے رکھ دیں گے اسے ہم اچھے سے بھاپنے پکائیں گے تو یہاں پر اس کو پر سے ڈھکن لگا دیں گے دس منٹ تک اسے پکنے دیں گے تو یہاں پر میں نے سیٹی بھی لگا دیا ہے اب ایک باول لیا ہے اس میں میں نے ایڈ کر دیا آدھا چمچ نمک اس میں ایڈ کر دوں گی آلو کو اب اسے ہم بوائل ہونے دیں گے زیادہ بوائل نہیں آنے دیں گے تھوڑا سا بوائل آنے دیں گے تو پھر میں اس کو متار لیں گے اور اب یہاں پر میں نے کڑھائی لیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس پر��ہ پسٹ لیکن یگل اللہ ایسے جیسے لیں گے اور میک سمیں بیا آنے سے اس طرح سوی میکس کر لیں گے پیسٹ لیکن نہیں اس سے مب續 سامیں کے لیجے ایسے اچھے ملodies اچھے نکنت کرے گے طلب و ہم کہنہا کے میں ملائے گا اور اور میں قریر آی پین سے کہیں گے حgrund En צوکچ significant یہ ماں اٹھ کر دیا ہے پہش دی ہے نمک 6 جواتی slightly ہم نے ہلس دی لیا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ان سب مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ جل نہ جائیں اب تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گے اور اچھے سے چمچ کو ہیلاؤں گی تاکہ صحیح سے مثالیں مکس ہو جائیں اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی گرم مسائلہ اور کورما مسائلہ تاکہ کورما مسائلہ اس لئے اٹھ گیا ہے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا ہے تو اب ہمیں چیزوں کو اچھے سے مس کریں گے اور تھوڑا سا پھر پانی اٹھ کریں گے تاکہ صحیح سے مکس ہو جائیں مسائلے اس طرح سے چمچ کو ہلاتے رہیں گے اور یہ دیکھیں اب مسائلہ صحیح سے پک کی چکا ہے تو اب جب میں نے ککر رکھا تھا تو اب میں نے ککر اٹھا لیا دس میٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ میرے جو انڈہ ہے تقریباً بن چکا ہے اور اسے ہم باہر نکال لیں گے اس طرح سے اب میں نے انڈے والی ٹی فن کو باہر نکال لیا اور اسے ایک کپڑے کے مدر سے اچھے سے اس کا ڈھکن کھولیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ کتنے مزیدار لگ رہا ہے انڈہ بن کر اور یہاں پہ جو بوائل آلو تھے اب میں نے مسائلے میں وہ اٹھ کر دیا ہیں اور ان کو اچھے سمیس کر دوں گی اور یہاں پہ میں ڈھکن لگا دوں گی پانچ منٹ کے لئے تاکہ تھوڑے سے آلو جو ہے نرم ہو جائیں میں نے زیادہ بوائل نہیں کیا صرف تھوڑے سے بوائل کیے تھے اور ہمہاں پہ ڈھکن لگا دیا اور یہاں پہ میں انڈہ کو باہر نکال لوں گی پہلے میں اسے اس طرح سے چھوڑی کی مدر سے نکال لوں گی اور یہاں پہ بلیٹ میں ایک ڈش میں نکال لیا اور اب میں اسے موٹی موٹی شیپ میں اس کو کٹ کر لوں گی تو آپ دے سکتے ہیں یاں پہ میں ڈھنڈ کو کٹ رہی ہوں اور اب میں آپ کو کٹ کر کے دیکھاتی ہوں کہ میں اس کی اسی شیپ بناوں گی آپ سکتے جیسے آپ کا جو دل کرے disp سکتے آپ پتلے پتلے کٹنا چاہے تو پتلے پتلے سلائس میں بھی کٹ سکتے ہیں تو discoveries میں ہاں پہ میں نے اسی طرح سے موٹی موٹی اس کی شیپ بھی دیا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو سوری کٹ کر کے دیکھاتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے کچھ اسی طرح سے کٹ کیے ہیں یہ دیکھیں میں نے ان کی تھوڑی موٹی شیپ رکھی ہے اور اب ان کو میں ایڈ کر دوں گی آلو میں ان کو تھوڑا سا چمچ ہلاؤں گی اس طرح سے ہم چمچ کو ہلائیں گے تھوڑا سا تاکہ صحیح سے مکس ہو جائے اور اب ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پھر سے چمچ کو ہلائیں گے اچھے سا اس کو پکا لیں گے پانچ میٹھ ہو چکی ہیں تو اس طرح سے چمچ کو ہلائیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے انڈے جو میں نے کٹ کر کے رکھے تھے اب وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اسے ہم صحیح سے گھما لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب چمچ کی مدد سے ہم اسے پانچ سے چھ مٹ تک اسی طرح سے ہلکی ہلکی چمچ سے پکاتے رہیں گے اور یہ دیکھیں آلو تقریبا نرم ہو چکے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کی جو فلیم تھی چلے کی وہ میں نے لو کر دیے اور اب اسے ہم دو مٹ تک اسی طرح سے پکاتے رہیں گے اسی طرح سے چمچ کو ہلاتے رہیں گے اور پکاتے رہیں گے آپ نے اسے ایک برد ضرور ٹرائے کرنی ہے آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اور آپ نے مجھے کمیٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے اب دو مٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ میں نے گارنش کے لیے اوپر میں نے ایڈ کر دیا ہے دھرہ دھنیا اور بریٹ کٹ کر کے ہریمیچ اور یہاں پہ آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی میری حسانہ بند کے فانی لیتیار ہے آپ نے مجھے کمیٹ میں ضرور بتانا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے شکریہ خدا حافظ